ہلو اس پر کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آمی رول آپ دیکھئے گا ٹیک صافت موبائل سوفٹر کو اس کی تھرڈ ویڈیو ہے یہ ٹھیک ہے اس میں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بیسک کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس میں نے آپ کو ڈرائیور اور سی پیو کے بارے میں سمجھا دیا ابھی بات آتی ہے ڈونگل کے بارے میں کیونکہ یہ بات لاکھوں لوگوں کے ذہن میں ہوگی جو بھی موبائل سوفٹر کے کام کرتے ہیں کہ آمیر بھائی ہم سوفٹر کے کام تو کر رہے ہیں لیکن ڈونگل کسے کہتے ہیں ڈونگل کب بائی کرے ڈونگل کرے یا نہیں کرے یہ سوال ضرور آتا ہوگا آپ کے بارے میں کہاں سے بائی کریں کیسے یوز کریں گے کیسے سیکھیں گے میں نے جب اپنا کام شروع کرتا 2015 میں شروع کرتا میں آپ یقین ہوئے ہیں میں سچ بلوں میں نے تقریب دو یا تین سال تک ویڈاوڈ ڈونگل کے کام کرائے کوئی ڈونگل لیتا اس کی وجہ یہ رہی کہ شروعات میں آپ کو نالج نہیں ہوتی ہے اس چیز کی جس چیز کی نالج آپ کو وڑا 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 ٹائم بات ہو جاتی ہے جیسے کہ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ڈونگل کی اہمیت کیا ہوتی ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ابھی تو خیر سیکیورٹی بڑھ گئی ہے پہلے اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں تھی تو کریک سے وہ موڈل ہو جاتے تھے وہی چیز میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ 2018 میں اگر میریکل آیا ہے تو وہ 2020 کے سیٹ کو نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ اپ ڈیٹ نہیں آیا اس موڈل کا ظاہر سے بات ہے کومن سینس کے بات ہے کہ جو موڈل 2020 میں لانچ ہوا ہے وہ کریک سے نہیں ہوگا کیونکہ کریک ایک جگہ رک گیا کسی نے کوئی ڈونگل نکالا ہے میریکل نکالا کسی بندے نے اس کی وہ سات اٹھ سار پر پیچ رہا ہے اس کا کسی نے کریک نکال دیا اب میریکل تو اپ ڈیٹ دیا جارا لیکن کریک اپ ڈیٹ نہیں دے کریک اپنی جگہ رکا وائے 2.82 رکا وائے وہ کہہ رہا کہ بھائی جتنے موڈل ہیں اس کا نکالا بس وہ ہی کرو اس کے اگر زیادہ کرنا ہے تو میریکل کو باہر کرو کریکس کو میں منع کرتا ہوں ہمیشہ میں اس چیز کو منع کرتا ہوں کریک یوز مت کر رہا کرو میں نے یوز کرا تھا لیکن اب نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ موڈل آ رہے ہیں جو آپ کے نارمالی آن لائن ہوں گے یو ایم ٹی کا ایک آتا ہے یو ایم ٹی دیکھاتا ہے یو ایم ٹی پرو یو ایم ٹی پرو کو دھکا دو یو ایم ٹی لو چاہے تقریب 32-3300 روپے کا ہے یا شاید 3500 روپے کا ہوگا آپ کو کنیر وغیر لگا کے ایک ڈونگل لے لو آپ کا ایک سال چلے گا ریچارچ کرنا لینا ہے ایک سال کے بعد لیکن ایک ڈونگل سے آپ کا کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ایم ٹی ڈونگل میں بہت زیادہ سپورٹ آتا ہے ابھی آپ فریش آر ہو نیو ہو آپ مارکٹ میں آئے ہیں تو آپ اس بات کو ضرور کا ہوگا کہ اگر ڈونگل کی یہ پیسے نہ ہو تو کریک سے کام چرو میریکل کا کریک ہے ایم آرٹی کا کریک ہے ای تنگ ایم آرٹی تو خیر ڈونگل تو بند ہو چکا ہے زیادہ تیرکس کا کریک ہے یو ایم ٹی کا کریک نہیں ہے اور آپ کا بہت سارے موڈل ایس پی فلیش ٹول سے ہو جاتے ہیں ایم ٹی کے کے بہت سارے ایس پی ڈی کے جو ہوتے ہیں اس سے ہو جاتے ہیں کوالکوم کے ہو جاتے ہیں میں آپ کو پتہ رہا ہوں میں نے دو ڈھائی سال مووائل کی انلوکنگ شاپ پہ کری ہے ویڈاوٹ اینئی ڈونگل کے جب میرے کو نالیج ہوئی تھوڑی بات تو میں نے یو ایم ٹی لیا ہے ایم آرٹی لیا ہے زیادہ تیرکس لیا ہے سب کچھ لیا ہے لیکن اب بھی یہ اس ٹائم میں آج کی ڈیٹ بتا رہا ہوں میں پاس ایک بھی ڈونگل نہیں ہے میں سارا کام آن لائن اپنے فلیش ٹول جو بھی میں پاس ٹول ہوتے ہیں آن لائن کے انہی سے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے آپ اپنے کام کو دیکھیں اگر آپ کے پاس فلیش ٹول کا کام ہے آپ ڈونگل لیں اگر آپ آن لائن کرتا آن لائن کے ٹول لیں ہاں اگر آپ میرے جو کورس ہے جو میں شروع کر آئے میں بیسک بیسک باتیں بتا رہا ہوں شروعات جو لوگ کرتے ہیں اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ آمیر بھائی ہم سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم جہاں سیکھ رہے ہیں وہ بیسک نہیں بتا رہا تو اگر آپ ایڈواز بتا رہا تو ابھی شروعات آپ نے کریے آپ کچھ منا لیں آپ فوکس کریں اپنے کام کے اوپر آپ فوکس کریں اپنے پی سی کے اوپر لیپ ٹاپ کے پر جو بھی آپ لیں وہ تھوڑا سا اچھا لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار اچھا لیں لوگے تو وہ ایک دو سال تک اپ ڈیٹ رہے گا ہنگ نہیں ہوگا میں اس بات کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی پی سی لیں یا لیپ ٹاپ لیں ایک بار نیا لیں پرانا لینے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اس چیز کو دیکھا ہے کہ اگر میں ہر بار جب میں نے اپنا کام شروع کر رہا تھا دوزار پندہ میں جب میں نے پی سی لیا تو میں نے پرانا لیا وہ پرانا پی سی مہینہ ایک مہینہ پندہ دن کے اندر ہر بار خراب ہوتا تھا کبھی اس کی پاور سپرائی خراب ہو گئی کبھی اس کی ریم خراب ہو گئی کبھی اس کی ہائیڈس خراب ہو گئی کبھی مدہ بورٹ پھگ گیا کچھ نہ کچھ پرابلم آتی تھی تین چار سال یہ پرابلم ضرور رہی ہے پھر اس کے بعد ابھی دوزار اکس دوزار ابھی جب شروع میں لوگ ڈاؤن لگا تھا تب میں نے اپنا یہ پی سی بنایا آپ یقین ہوئے ہیں کہ یہ پی سی ابھی تک ایسا کہ ایسا اسی جگہ پر رکھا ہوا ہے شفٹیں وغیرہ کریں وہ الگ بات ہے لیکن یہ پی سی رکھا ہوا ہے نہ ہی اس کو کھول کے دیکھا ہے بھی کہ ایک بھی پرابلم ایک روپے کی نہیں آئی ہے ہاں یہ ہے کہ مہینہ پی سی ہے ظاہر سے بات ہے نئی چیز نہیں ہوتی ایک بار لے لو ختم گانی فوکس کر لیے آپ نے اپنے کمپیٹر پر آپ کام کرنے بیٹھ گئے آپ کام سیکھیں دونگل وغیرہ کوئی دھکا دو جب آپ کو لگے کہ میرے پاس تین چار ہزار روپے ہیں تو ایک سی فوسیفک یومٹی ڈونگل لے لے رہا اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ یومٹی ڈونگل بہت سارے موڈل سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کام کو بڑھائیں تو پھر آپ کے پاس ٹول ہیں انلاک ٹول ہیں ای 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 بہتی ہے بہت سارے ٹول ہیں ان کو آپ لے سکتے ہیں ہارڈوئر کے آتے ہیں بولنی ہوتا ہے ہارڈوئر کا وہ لے سکتے ہیں اگر آپ ہارڈوئر کرتے ہیں اگر آپ سیف سوفٹر کرتے ہیں تو میری رائی یہ ہے کہ شروعات میں کچھ نہ لو فوکس کر اپنے کام کے پر کام کو سیکھو کریک سے کام ہو جاتا ہے آپ کو میں کریک نہیں دے سکتا کیونکہ میرا یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب پہ کریک ہم زیادہ وہ نہیں کر سکتا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ پھر مونیٹائز نہیں ہوتی ہے تو آپ یوٹیوب پہ اور یا ویب سائٹ میں آپ کو کریک میں لینگ ملے کر وغیرہ کے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ ابھی نہ کرو ابھی کام کو سیکھو پہلے ویڈیو میری دیکھنا آپ شروع کر دیں جتنے میری ویڈیوز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو نالیج ضرور مل دے گی ٹیک ہے اس ویڈیو میں صرف میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو ڈاؤنگل لینا ہے یا نہیں لینا ہے اگر لینا ہے تو کون سا لینا شروعات بیسک یوہمٹی لو اس کے بعد اگر پیسے آتے ہیں تو فوکس کرو زیٹری ایکس پہ کیونکہ زیٹری ایکس مسئلہ یار یہ بہت باریک باریک باتیں ہیں کیونکہ ہم نے بات دیکھی ہے کہ زیٹری ایکس کرنا فلیشنگ تو جاتی ہے لیکن وہی چیز آرڈین بھی کرتا ہے زیٹری ایکس کرنا اب بہت سار موٹر کی ایف آر پر نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایف آر پر آن لائن ہو گئی ہے یا پھر لوگ بائی پاس کر دیتے ہیں اس چیز کو ہم آگے بات کریں گے اس چیز کے بعد میں ابھی آپ امید کہتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھاتے ہیں شیئر کرتا ہے کوئی بھی پروبلم ہو کچھ بات بتا نہیں ہو تو کمنٹس کرتا ہے تھانکس فور بات چین